اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے جی ہم جا رہے ہیں میلے میں جو اٹلی کے اندر میلے لگتے ہیں آج ہم آپ کو وہ دکھانے والے ہیں ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا جو پاکستان سے ہیں وہ بہت انجوائی کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹلی کا میلہ کیا ہے ہم سب دوست یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پر جولے پہ بیٹھیں گے لیکن میری حالت خراب ہو رہی تھی لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ ٹکٹ لے لی اور مجھے کہا کہ جی آپ نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو اس جولے میں بھی ہم بیٹھیں گے اب یہاں پر جو میلہ لگتا ہے وہ تقریبا پاکستان سے تھوڑا ہٹکی ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہاں پر لڑائیاں جگڑے یہ بہت ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ دیکھیں سیکیولٹی ہے یہاں پر اندر انٹر ہونے کے وقت آپ کو چیک کیا جاتا ہے جس کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چھوری چاکو یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کو انٹر نہیں ہونے دیتے تو ہم نے بھی یہاں پر چیکنگ کرائی اب یہاں پر ہم مختلف چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بھئی ہم بھی کچھ کھیلیں گے یہاں پر یہاں کھائیں گے تو یہاں پر کھانے کے لیے تو ہمارے لائک کوئی چیز نہیں تھی کیونکہ پاکستانی میلے میجلیبیاں ہوتی ہیں پکوڑے ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے تو ہم کھا پیجن لیتے ہیں یہ لیکن یہاں پر ہمارے کھانے کے لائک کوئی چیز نہیں تھی تو خیر ہم نے سوچا کہ ہم جو گاریا ہیں وہاں پر ہم بیٹھیں گے کاریوں کے اوپر بیٹھے گے جو ایک دوسرے کے اندر ٹچ کرتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے بیچ میں مارتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے تو وہ بھی ہم بیٹھیں گے یہاں پر اور ایک چیز میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو جولے ہیں بہت بڑے بڑے جولے ہیں ان جولوں کو سیکیور کیا گیا ہے بقیدہ کمونے والے آ کر اس کو چیک کرتے ہیں ایک دن جب یہ لگا لیتے ہیں ایک دن پہلے وہ آ کر چیک کرواتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ نقصان تو نہیں ہوگا لیکن اتنے بڑے جولوں کو دیکھ کر مجھے سب دوست کہہ رہے ہیں دوست بیٹھے ہیں لیکن میں نہیں بیٹھتا تھا کیونکہ مجھے انچائی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا میں نے کہا کہ بھئی میں کوشش کروں گا کہ ایک آت جولے میں میں بیٹھوں کیونکہ زندگی میں میں نے کبھی بھی جولا نہیں لیا تو میں یہ ایکسپیرینس بھی کر ہوں گا تو یہاں پر ہم نے دوستوں نے کہا کہ گن چلاتے ہیں تو گن بھی ہم نے کھیلی جو شور نہیں کر سکے لیکن یہاں پر بہت سارے پاکستانی بھی دوست اور فیملیاں موجود تھی جو بچوں کو لے کر آئی تھی اور بچوں کو لے کر یہ گاڑیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو بھی ہم بھی ان کا مزہ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اور میرے دوستوں نے خوب بنجو آئے کیا میں بھی بیٹھا گاڑی کے اندر اور جو دوست ہیں انہوں نے بھی کافی مزہ ل اس قرآن گاڑی کیا موسیقی 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 جولے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں بچے بھی یہاں پر بہت انجوائے کر رہے ہیں تو یہ بہت سپیٹ کے ساتھ میں حیران تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی سپیٹ کے ساتھ جو جولے تھے اس کے اوپر جناب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو وہ کوئی شور نہیں کر رہے تھے لیکن جب میں جولے کے اوپر بیٹھوں گا تو میں جو میری حالت ہوگی وہ آپ کو میں ابھی آگے چل کر دکھاتے ہیں کہ کیسے جولے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر میری حالت کیسی ہوئی تھی تو یہ دوست جو ہیں یہ ابھی ہم جا رہے ہیں جناب جولے کے اوپر بیٹھنے اور دیکھتے ہیں کہ جولے کے اوپر میرا جو ریکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا فاركرا حرا مات زہ رہا وهر ابھی جول چاہاں And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober, looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the ends in sight for me But let's be really, really anxiety can foggy all this stuff I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Let's take a ticket, we've got a ticket, we've got a line Now when we're sitting, after that, I'll try to make a mobile video So you can see, the video can't be made, this is a jula This isisz of Ski is with a jula Everything feels like your sticky stuck I'm lost, handcuffed, to the bed where I sleep Don't give a fuck, can't stop, unplugged Feeling overwhelmed, I think I've had enough I've been feeling weird, I've done it My one to go there, I've been walking This is how you're holding your head What is this, how you're holding your head Boy, I don't have to sit at this jula They've just got to sit at this jula They've just got to sit at this jula They've just got to sit at this jula And they've just got to sit at this jula میں نہیں بیٹھ رہا یہاں اوہ توبہ ساکھ آدھا چڑھے آئی ساکھ آدھا چڑھے آیا میں نو لگتا ہے تجھے میرا آخری دن سی آجے تھے شکر ہے میں موبائل نہیں بھڑیا یہ تو موبائل نہ پتہ بھی نہیں سکتا کتے گیا وہاں پر تو کافی حالت خراب ہوئی اور موبائل بھی میں اوپر نہیں نکال پایا کیونکہ میں میں نے کوشش کی لیکن میری حالت اتنی غراب تھی کہ میں نے کس کے پکڑا ہوا تھا سیڑ کو لیکن وہ گبنے نہیں دیتے بہت سیکیورٹی ہوتی ہے بہت اچھے طریقے سے وہ ایک دوسرے کو جو بھی بیٹھتا ہے اس کو سکیور گھر کے بھی بٹھاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک ڈر ہوتا ہے تو میرے پاس جو ٹوکن بچے ہوئے تھے یہ کافی تداد میں میں نے لے لیے تھے یہ گاڑیوں کے تو یہاں پر ہی کافی انجوائے ہم نے کیا اور دوبارہ سے میں نے کہا چلو یار پھر سے وہیں پر ہی جاتے ہیں اور وہی جو گاڑیاں ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو ہٹ کرتے تھے تو کافی مزہ آتا تھا تو ہم دوستوں نے وہاں پر ہی دوبارہ سے وہ گاڑیاں چلائیں اس کے بعد جناب ہم نے کافی بغیرہ پیئے اور یہ دوستوں کے ساتھ کافی اچھا رہا فرس ٹائم یہ دوست ملے تھے احسن تو میرا پہلے سے ہی دوست تھا تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اس دوستی کو انجوائے کرتے ہوئے بعد میں یہ گاڑی کے مزے لیتے ہوئے ہم نے ٹائم کافی ہو چکا تھا کیونکہ رات کے گیارہ بچ چکے تھے اور جو ہے وہ ہم نے کہا کہ بھئی اب ہم گھر کو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ملا کیسا لگا کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ